حکومت اور مظاہرین کے درمیان مزاکرات کامیاب، تحریک لبائک کے جانب سے دلازاری اور تکلیف دے بیانات پر مواثرت حکومتی وقت اور دھرنا قائدین نے موہدے پر دستخط کر دیئے گا دھرنا قائدین اور حکومتی وقت میں پانچ نکاتی موہدہ تیپ آیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظر ثانی اپیر پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تیس اکٹوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی تو تحریک لب میں ایک معاثرت خواہ ہے موہدے کا مطن کوپی لاہور نیوز پر دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا ماحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے سبھائے وزیر اطلاف پیاسر حسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو امنو امان کے سورتحال بہتر ہونے پر کاروباری سرگرمیاں باحال انجمن تاجران نے کل کاروباری مراکس کھولے رکھنے کا اعلان کر دیا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کل تمام مارکیٹ معمول کے مطابق کھولی رہیں گی تعلیمی اداروں میں کل چھٹی نہیں ہوگی پنجاب حکومت نے کل تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا سیکیورٹی کے سورتحال کے پیشے نرزر ہفتہ کو سکول کالوجسٹ بند کرنے کا اعلان دیا گیا تھا پولیس کا جرائیم پیشو افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز گرین ٹاؤن پولیس نے تین سالہ بچی کو اٹھالیس گھنٹوں بعد ایوان ٹاؤن سے بازیاب کروایا خاتین سمیت چار ملزمان گرفتار ذائقے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آثارٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ریٹائر محمد اسمان کہتے ہیں پابندی کے اطلاق ذائقے دار ڈیری ڈرنک کے تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے خوزائی اجزاء نکال لیا جاتے ہیں اور الجلال ویلفر ٹرسٹ میں زیرہ تعلیم خصوصی بچوں کی گورنر ہاں سامہ چوہدری سرور اور ان کی اہلیت سے ملاقات چوہدری محمد سرور کہتے ہیں دکھے انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں خصوصی بچوں کے خدمت کرنے والے لوگ ماتے کا جھومر ہیں